اور اگر ایسی غلطی سرزد ہوئی گناہ سرزد ہوا تو اللہ کے حضور سچی طوبہ گئے طوبہ قدر واضح اللہ تعالیٰ نے کھلا رکھا فقیعہ علیہ السلام علیکن دی رحمت اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے وہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی جو بہت بدگردار تھی اللہ تعالیٰ نے اسے حسن اور خوبصورتی بھی بے انتہا دی تھی اور وہ بدگار بھی بے انتہا درجے کی تھی پوری بستی کے برے لوگوں کے تعلقات تھے اس کے اور اتنی مالدار بن گئی تھی کہ اس نے اپنے لیے بڑا محل بنوا لیا اور ایک تخت بنوایا اور وہ بن سمر کر ملکہ کی طرح تخت پر بیٹھتی تھی اور اس کے ساتھ غلط تعلقات رکھنے والے پورے شہر کے عمرات اس کی زندگی ایسے گزر رہی تھی ایک مرتبہ کیا ہوا کہ وہ اپنے گھر کا دروازہ کھول کر تخت کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی قریب کسی اور بستی کا ایک نوجوان تھا جو نیک تھا عبادت گزار تھا وہ ادھر سے گزرا قدرتا گلی سے اور گزرتے ہوئے اچانک اس کی جو نظر اٹھی تو اس عورت پر جا کر دی اور اس عورت کی ایسی تصویر اس کے دل میں چھپی کہ وہ آگے تو چلا گیا مگر اس کا دھیان ادھر اٹک گیا اب وہ آگے گیا پھر وہ اپنے ذکر میں مراقبے میں تصویحات میں تلاوت میں جب بیٹھا اس کا دل نہیں کھنے تھا اس نے روزے بھی رکھے لیکن وہ خیال نہ نکلا اس نے اپنے آپ کو تکلیف بھی پہنچائی یعنی کئی کئی دل بھوکا پیاسا رکھا مگر اس کے دل سے خیال نہ نکلا حتیٰ کہ ایک دن اس نے یہ سوچا کہ جب اس خیال سے میری جان چھوٹی ہی نہیں تو میں جاتا ہوں چنانچہ اس کے پاس جو تھوڑا مٹا سمان تھا اس نے بیچا اور اس نے اتنے پیسے تیار کیے کہ جن پیسوں سے وہ بدکار عورت اپنے پاس آنے کی اجازت دیتی تھی وہ یہ لے کے واپس چلا اس عورت کے پاس آیا اس کو اس کے پیسے دے کر اس کے پاس چار پائی پر بیٹھ لیا باتشیت کرنے لگا اچانک باتشیت کے دوران اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں نے نیکوکاری کے اتنے سال گزارے ہیں مسلح تھے آج میرے اللہ مجھے اس غیر محرم کے ساتھ بیٹھتے ہوئے بھی دیکھ رہے ہوں گے بس یہ خیال دل میں آیا کہ اللہ کا در دل پر غالب آ گیا تو نوجوان نے تو کانپ نہ شروع کر دی تو وہ عورت اس سے پوچھتی ہے کہ تم کانپ کیوں رہے ہو تمہارا کیے رکھیں پیلا ہو گیا اس نے کہا کہ بس میری طبیعہ ٹھیک نہیں اس نے کہا اچھا تم جس مقصد کے لیے آئے ہو اپنا مقصد بورا کرو اور جاؤ اس نے کہا نہیں وہ بڑی حیرانی کہ آج تک میں نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا مرد نہ دیکھا جو میرے قریب اس طرح چار پائی پر آ کر بیٹھے اور پھر برائی کیے بغیر واپس چلا جائے یہ نوجوان کیسے مگر نوجوان نے کہا کہ اچھا میں جاتا ہوں اس نے کہا تم کون ہو کیا ہو اس نے بتایا میں اس نام کا بندہ ہوں فلا بستی کا ہوں اور میرے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ میں نے اتنی عمر مسلے پہ بیٹھ سے گزار دی آج میرا اللہ مجھے تیرے ساتھ بیٹھے ہوئے بھی تو دیکھ رہا بس اس کے بعد اس نوجوان کی آنکھوں میں آنسو تو وہ چل پڑا وہاں سے اب لو چلا تو وہ اس عورت کو جو تھوڑی دیر کی صحبت نوجوان کی نصیب ہو گئی وہ جو پاس پیٹھنے کی صحبت تھی اس کی بھی برکت اس کو مل گئی تو عورت کے دل میں خیال گیا کہ یہ کمارا نوجوان اتنا اللہ سے ڈرنے والا جبکہ اس نے کوئی گناہ بھی نہیں کیا اور میں تو سارے دن اور رات گناہوں کی مرتقب ہونے والی میں خدا سے ڈرتی ہی نہیں لو جی اس کے دل میں نہ شرمندگی پیدا ہونے لئے نظام آتا نہیں لئے اس نے سوچا میں کروں تو کیا کروں دل میں خیال آیا کہ اچھا چلتی ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جا کے پوچھتی ہوں کہ کیا میرے لئے بھی توبہ کی کوئی صورت بنتی ہے لو جی وہ نکل کھڑی ہی اپنے گھر سے اب اس کو تو بستی کا ایک ایک بندہ پہچانتا تھا وہ ایسی نامی گرامی چیز تھی وہ چلی اور جا کر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو دیکھا تو وہ بنی اسرائیل کے لوگوں کو اس وقت نصیحت فرما رہے تھے تو اس نے کسی آدمی کو پیغام بھیلیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جا کے کہو کہ میں ان سے ملنا چاہوں اب وہ جس کو پیغام دیا وہ کوئی بے وقوف تھا کچھ پیغام پہنچانے والے بھی تو بے وقوف ہوتے ہیں نا جن کو دھنگی نہیں آتا پیغام پہنچانے کا اس خدا کے بندے نے سیدھا جا کر ساری پبلک کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام جی حضرت وہ آپ سے پلاں ملنے آئی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو نام سنا تو آپ کو تو بڑا جلال آیا کہ لوگ کیا سوچتے ہوں گے کہ ایسی عورت ان سے ملنے آئی ان کا کیا تعلق اس سے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں کہہ دیا کہ غصے کو چلی جائے میں آپ سے نہیں ملنا چاہتا وہ بے وقوف جو تھا میرے جیسا اس نے آ کے کہا جی میں نے بات کہی تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام تو بڑے نراض ہوئے ہیں اور وہ تو بڑے خفاہ ہیں تجھ سے لو جی وہ ڈر گئے اس نے کہا کہ میرے بدکاریاں ایسی ہیں کہ اللہ مجھ سے پہلے نراض تھا اور اب اللہ کا نبی بھی مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا میرے لئے تو اب دنیا میں کوئی ٹھیکان نہیں بڑے اداس وہ جل قدموں کے ساتھ وہ وہاں سے واپس آئی اب اسے سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ وہ کیا کرے اب وہ حیران تھی کہ اللہ کے نبی نے بھی میرے ساتھ بات کورنی گوارا نہ تھی میں اتنی بھی تو گھری ہوئی چیل ہونا کہ وہ بات کرنا بھی نہیں چاہتے میرے ساتھ چنانچہ وہ گھر آئی اور اس نے گھر کی کندی لگائی کسی اپنے بڑے سے اس نے سنا ہوا تھا کہ جب بندہ اپنے رب کو منانا چاہے تو اس کو چاہیے کہ اس کے سامنے سجدہ کرے چنانچہ اور تو اسے کوئی طریقہ آتا نہیں تھا گھر کی کندی لگا کے ایک جگہ پر اس نے اللہ کے سامنے سجدہ کیا دل سے یہ کہہ رہی ہوگی میں تیرے سامنے جھک رہی ہوں خدا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سے اسے پوری دنیا میں کوئی اور نجات کا راستہ نظر نہیں آتا تھا ہر مرد اس کو ہرس کی نگاہو والا نظر آتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ جانا چاہتی تھی توبہ کا طریقہ سیکھنے کے لیے تو انہوں نے دانٹ کلا اور ادھر اس کا یہ حال کہ یہ دعائیں مانگ رہی ہے رو رہی ہے اب روتے روتے اس نے یہ نیت کر لی کہ میں آج کے بعد بدکاری نہیں کروں بس اس نے جیسے یہ نیت کی اسی کیفیت میں دروازہ کھٹ کھٹ آیا گیا یہ گھور آ گئی کہ بھئی پتنی دروازے پہ کون آ گیا اس کا خیال گیا کہ آنے والے آتے تھے میرے پاس آج پھر کوئی آئے گیا ہوگا اب یہ چاہتی تھی کہ میں دروازہ نہ کھولوں مگر دروازہ پھر کھٹ کھٹ آیا جا رہا تھا پھر کھٹ کھٹ آیا جا رہا تھا اب یہ ڈر رہی تھی کہ اگر میں نے دروازہ کھول دیا اور وہ کوئی بدکار بندہ ہوا تو بہت تو زبردستی مجھے بدکاری کے مجبور کر دے گا اب یہ اللہ سے اور رو رہی ہے اللہ میں دروازہ نہیں کھولنا چاہتی اور جتنا یہ رو کے معافیوں مانگتی ہے کہ یہ آنے والا چلا جائے اتنا دروازہ اور کھٹ کھٹ آیا جا رہا ہے پریشان ہو کے بالاخر اس نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھتی ہے کہ دروازے کے حضرت موسیٰ علیہ الساعتہ حیران رہ گی حضرت آپ یہاں کیسے فرمایا کہ میں نے خطبہ دے رہا تھا تمہارا پیغام کسی نے بھیجا تو مجھے برا لگا کہ لوگ کیا سمجھیں گے کہ تم مجھ سے ملنے آئی ہو میں نے انگار کر دیا جب میں نے اپنی نصیت کو پورا کر لیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے وحی آئی پیغام آیا کہ میرے پیارے پیغمبر اسلام میری ایک بندی مجھ سے ملنے کا راستہ پوچھنے آئی تھی میرے پاس آنے کا طریقہ پوچھنے آئی تھی میرے پاس آنا چاہتی تھی اور میرے پیغمبر اسلام آپ نے تو اس کو جھڑکی دیا تو بس جیسے ہی یہ پیغام آیا میں فوراں تمہاری طرف آیا ہوں کہ تم نے سچی طوبہ کی نیت کر لی ہے اللہ تعالیٰ تم سے اتنا راضی ہے کہ وہ مجھے نصیحت فرماتے ہیں کہ تم نے میری ایسی بندی کو کیوں خالی دی جاتا خیدی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو طوبہ کی قبولیت کی حشقہ بھی سنائی اور چلے گئے وہ عورت تو بڑا روئی ہے یا اللہ اتنی گناہگار اور اتنی خطاکار اور تو اتنا قدردان کہ جس دروازے پہ بدکار آیا کرتے تھے آج میں نے نیکی دنیت کی اللہ میرے دروازے پہ وقت کے پر ہیزگار آ رہے پہ غمبر آ رہے ہیں میرے دروازے پہ اے مولا تیری شام کتنی بڑی ہے پکی نیت اس نے کر لی کہ میں اب آج کے بعد بدکاری نہیں کروں گا خیر اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں اس نے رات گزاری اگلے دن اس کے دل میں خیال آیا کہ میں عورتزاد ہوں اکیلے مکان میں رہتی ہوں ایک میری خادمہ ہے ساری تو میں اگر نیت کر بھی لوں تو جتنے لوگوں نے میرے ساتھ بدکاریاں کی وہ تم مجھے اس پہ نہیں رہنے دیں گے تو بہتر یہ ہے کہ میں اس جگہ کو چھوڑ کے چلی جائیں لوگ جی اس نے فیصلہ کر لیا کہ میں یہاں سے چلی جاتی ہوں اس نے اپنے آپ کو ایک سادہ سے کپڑے میں چادر میں لپیٹا کہ کوئی میرے کپڑوں کو اور میرے حسن و جمال کو نہ دیکھے کہ یہ کون جا رہی ہے اور کپڑا اوپر کر کے وہ اپنے گھر سے نکل پڑی پھر اس نے سوچا عورتزاد ہوں کہاں جاؤں پھر دل میں خیال آیا کہ وہ جو نیک نوجوان آیا تھا اس کے دل میں اللہ کا اتنا خوف تھا کہ وہ کانپ رہا تھا اللہ کے در سے کیوں نہ میں اس نیک بندے کے پاس چلی جاؤں اور میں اسی کی خادمہ بن کے رہ جاؤں ممکن ہے وہ مجھے اپنے نکامی قبول کر لیں لو جی یہ اس پستی کی طرح چل پڑی چنانچہ دھونٹ سے دھانٹے اس پستی پہنچی اس گھر پہنچی گھر والوں کو کہا جی میں فلاں بندے سے ملنے آئی ہوں انہوں نے کہا جی اس کا تو ذکر و عبادت کا معمول ہے اور وہ تو کمرے سے اتنے وجہ نکلتے ہیں تم انتظار کرو چنانچہ اتنے کا بہت اچھا یہ انتظار کرنے بیٹھ گئی جب انتظار کرنے بیٹھی تو اچانک اس نوجوان نے دروازہ کھولا اور اس کی نظر اس عورت پر پڑی یہ سامنے بیٹھی ہوئی تھی کمرے کے ادھر سے نوجوان نے دروازہ کھولا تو نوجوان کی نظر نوجوان نے جو اس عورت کا چہرہ دیکھا نا تو اس کو اپنا وہ وقت یاد آگیا کہ وہ کون سا وقت تھا میں اپنے مسلے کو چھوڑ کے دل آخر اس کی چار پائی پہ جا بیٹھا تھا تو اس نوجوان کے دل پہ خوف تاری ہو گیا کہ تہیئے میرا ایمان خراب کرنے یہاں تو نہیں آگئی میں نے تو اتنی مشکل سے اس کا تصور ذہن سے نکالا تھا تو نوجوان پر اتنا خوف تاری ہو آہا کہ وہ وہیں پر گرا اور اس کی جان ہی جلی گئی اب اس کی وفات پر گھر والے بھی رنجیدہ اور اس عورت کو تو بڑا ہی غم تھا خیر جب تین دن گزرے تو اس عورت نے ان کے گھر والوں کو بتایا کہ بھئی میں تو اس نیت سے آئی تھی بری عورت تھی نیک بن کر تو انہوں نے کہا کہ وہ تو اب دنیا سے چلا گیا اس کا ایک بھائی ہے اگر تم مناسب تمجھو تو ہم اس سے پوچھ لیتے ہیں اگر وہ تمہارے ساتھ نکاح کر لے تو تم اس کے ساتھ نکاح کر لو اسی گھر میں رو اس نے کٹھی جب بھائی سے پتا کیا گیا تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں گو یہ ایسی عورت رہی ہے پہلے مگر کیونکہ توبہ کی نیت کر چکی تو اب میں اس کو اپنے نکاح میں قبول کر لوں گا چنانچہ اس عورت کا اس کے بھائی سے نکاح ہوا اور اس عورت کو اللہ تعالی نے سات بیٹے عطا فرمائے اور وہ ساتوں بیٹے بنی اسرائیل کے اولیاء میں سے گزرے ایسی بدکار عورت بھی اگر توبہ کرتی ہے اللہ تعالی اسے سات ولیوں کی ماں بنا دیتے ہیں وہ مولا کتنا کریے ہیں موسیقی 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 موسیقی